تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا ایک بہتی ڈیفرنٹ ٹائپ کی سوپر نیچرل ہورر ڈراما مووی کو جس کا نام ہے The Keeping Hours یہ بہتی انٹریسٹنگ اور کافی الگ طرح کی مووی ہے آپ کو دیکھنے میں کافی مزہ آئے گا یہ یونیورسل پکچرز کی طرف سے ہے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی سٹارٹنگ میں ہم مارک اور ایلیزابیت نام کی ایک کپل کو دیکھ پاتے ہیں جو کیلیوین میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کپل کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جس کا نام جیکب تھا اور وہ آٹھ سال کا تھا لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کری تھی تو اب یہ اپنی شادی کو اوفیشل کرنا چاہتے تھے اور اب یہ فائنلی شادی کرنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں ان کی شادی سکستفل ہو جاتی ہے جس کے بعد ان کی فائنلی ہنیمون کے لیے کار سے کہیں جانے لگتی ہے لیکن تب ہی ایک ٹینل کو پار کرتے ہوئے یہ لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور یہ سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے اب ہم سات سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر مارک اپنے آفیس میں ہوتا ہے اور اب وہ ایک بہت بڑے لاؤ فرم میں کام کرتا تھا مارک اپنے کام کو ختم کر کے گھر لوٹتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے بات کرنے لگتا ہے مارک کے پتا کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ ٹی وی کے اوپر ایلیزابیت کو دیکھتے ہیں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایلیزابیت نے ایک کتاب لکھی ہے اور اب وہ ایک آتھر ہے جب مارک کے ڈیڈ اس سے بوچھتے ہیں کہ ایلیزابیت اب کیسی ہے تب وہ شاکنگلی بتاتا ہے کہ اس کا اور ایلیزابیت کا چھ سال پہلے ہی ڈیوارس ہو گیا ہے اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس ٹنل کے اندر ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے اندر ان کے بیٹے جیکب کی ڈیٹ ہو گئی تھی جس کا بلیم وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپری لگا رہے تھے اور اسی ٹینشن کی وجہ سے جسٹ ایک سال کے بعد ہی ان لوگوں نے ڈیوارس لے لیا لیکن اپنی بھولنے کی بیماری کی وجہ سے مارک کے ڈیڈ اس بات کو بھول گئے تھے اب اگلے زین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مارک آفیس میں ہوتا ہے تب اسے اس کے پرانے گھر کے کیر ٹیکر کا کال آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ان کا ایک اور نیا ٹیننٹ چلا بیا ہے یعنی کی رنٹر اب مارک اس کو کہتا ہے کہ وہ اس پرانے گھر کے چکر میں نہیں پڑے گا اور پوسیبل ہو تو وہ اس گھر کو بیش دے لیکن مارک اس کو بتاتا ہے کہ گھر بیشنے سے پہلے وہ کچھ اپنی پرانی چیزیں وہاں سے لے جانا چاہتا ہے اب اگلے ہی سین میں مارک اپنے پرانے گھر میں جاتا ہے جہاں پر جیکب کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا اور وہاں پر جاتے ہی ایک شرارتی بچی مارک کو حکمار دیتی ہے خیر اب مارک اپنے گھر کو ایکسپلور کرتا ہے اور اسے اپنے بیٹے جیکب کی یاد آنے لگتی ہے کیونکہ اس نے اپنا کچھ سمیں وہیں پر بتایا تھا وہ اب گھر کی صفائی کرتا ہے اور تب ہی اس کو ایک سوری نوٹ بھی اس چھوٹی بچی کی طرف سے ملتا ہے جس کا نام ڈیش تھا اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور مارک ڈرن کرنے لگتا ہے کہ تب ہی اچانک سے ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور جب تک وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے اسے اوپر کے کمرے سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے اب جب تک مارک اس ساؤنڈ کا پیچھا کرتا تب ہی وہاں پر جینس نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو کہ اس کے پرانے ٹیننٹ سے ملنے آئی تھی مارک اب جینس کی باتوں میں انٹرسٹ نہیں دکھا تھا اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اب آگے ہاں مارک کو ایلیزابیت کو ایک میسج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر اچانک سے تب ہی گھر کے سارے دروازے ایک ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے زور سے دروازوں کو پٹکا ہو اور مارک اوویسلی اس چیز سے بہت ڈر جاتا ہے تب ہی گھر کے اوپر کے حصے سے ایک ٹوئے یعنی کی ایک کھلونہ نیچے گرتا ہے جس کو چیک کرنی کے لیے مارک اوپر جاتا ہے اور اسے وہاں پر ایک بچہ دکھائی دیتا ہے مارک اس چیز سے کافی ڈرہ ہوا تھا اور وہ بچہ جیسے ہی مارک کو ڈیڈی بکارتا ہے تب فسلنے کی وجہ سے مارک نیچے گر پڑتا ہے اور پوری رات وہیں پر بے ہوش رہتا ہے اب یہاں پر ہم اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ وہ بچہ جے کبھی تھا اور وہ اصل میں اس کی آتما تھی جو کی واپس آئی تھی اور اس کے پیچھے بھی بہت ہی سولیڈ ریزن ہے جس کو سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا اب مارک کو جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا فون ڈیڈ ہے اور وہ بھاگتے ہوئے آفیس پہنچتا ہے کیونکہ اس کی ایک میٹنگ تھی خیر اب وہ اپنے کلیک کو فون ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے اندر وہ فوٹوز دیکھتے ہوئے اپنی فوٹو کو دیکھتا ہے جو کی پشلی رات اس نے لی تھی جب وہ بہوش تھا اور یہ دیکھ کر وہ واپس اسی گھر کے اندر جاتا ہے پہلے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ سب ڈیش نے کیا ہوگا لیکن تب ہی وہ اپنے سامنے جیکب کو کھلتے ہوئے دیکھتا ہے جس کے بعد اسے اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا مارک جیکب کو دیکھ کے بہت ہی شوٹ تھا اور وہ جیسے ہی اس کو ٹچ کرنے جاتا ہے تب مارک کو جھٹکا لگتا ہے اور جیکب پوچھتا ہے کہ اس کی موم کہاں پر ہے اور وہ ان کو مس کرتا ہے خیرہ مارک ایلیزابیت کو بلانے جاتا ہے اور جیکب کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلیزابیت اس کی ایک بات نہیں مانتی اور اس کے ساتھ آنے سے منع کر دیتی ہے لیکن بعد میں مارک کے گھر آنے کے کچھ ہی دیر کے بعد میں ایلیزابیت بھی وہاں آ جاتی ہے کیونکہ آفویسلی جیکب اس کی بھی ایک بہت ہی کمزور کھڑی تھی مارک ایلیزابیت کو جیکب کو دکھانا چاہتا تھا اور وہ اس کو دیکھ بھی لیتی ہے لیکن جیکب کو دیکھ کر ایلیزابیت گسے میں مارک کو پنچ کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا لگتا ہے کہ یہ مارک کی کوئی ٹرک ہے اور یہ کوئی ہولوگرام ہوگا اور ایلیزابیت کو ایسا لگ رہا تھا کی شاید سے مارک نے کسی اور بچے کو جیکب بتایا ہے اور اس سمیں جیکب نے ماسک پہنا تھا اب مارک جینیس سے ملنے جاتا ہے جو کہ اس کو کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے اور وہ یہاں پر آیا ہے تو اس کو کچھ چاہیے ہوگا تو اس کو پوچھو کہ اسے کیا چاہیے اور وہ اس کو لا کر دو اب مارک گھر جاتا ہے اور جیکب سے پوچھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے جس پر وہ کہتا ہے کہ اسے ایک ٹرین چاہیے جو کہ خود سے چلتی ہو جس کا وعدہ مارک نے اپنے میریج کے ٹائم پر جیکب کو کیا تھا اور جیکب کہتا ہے کہ اس کو موم بھی چاہیے مارک اب ایلیزابیت کو منانے کے لئے جاتا ہے لیکن وہ اس کی باتیں نہیں مانتی کیونکہ پچھلی بار وہ ڈرنک تھا لیکن سمہاو ایلیزابیت مان جاتی ہے اور اس بار جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تب اس کو جیکب دکھائی دیتا ہے ایلیزابیت جیکب کو دیکھ کر اس کو ٹچ کرنے جاتی ہے لیکن اس کو بھی چھٹکا لگتا ہے اور مارک اسے ٹچ کرنے سے منع کرتا ہے ایلیزابیت اپنے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اور اس کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اب ان دونوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیکب آخر واپس کیسے آیا لیکن یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی اس کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کریں گے صبح کے وقت ایلیزابیت اس کے ساتھ رہے گی اور رات میں مارک اور ایسے ہی دونوں کئی دن جیکب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور کافی ہیپیلی ان کے دن بیٹھ رہے تھے اب ایک دن مارک صبح یہ گھر آ جاتا ہے اور پوچھنے پر بتاتا ہے کہ جیکب کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اس نے اپنی جوب چھوڑتی ہے لیکن ایلیزابیت اس چیز کو گلت طرح سے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو جس پر پرانی بات اوپر دونوں پھر سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور تب ہی گھر کی سب ہی کانچ کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ کانچ کی چیزیں کسی اور نے نہیں بلکہ جیکب کی سپیرٹ نے ہی توڑی تھی کیونکہ اس کو دونوں کا ہی لڑنا پسند نہیں تھا وہ دونوں کو ہاتھ ملانے کے لیے کہتا ہے اور پھر سے پہلے کی طرح رہنے کے لیے کہتا ہے اب کانچ کی وجہ سے ایلیزابیت کو گلے پر کٹ لگ گیا تھا جس پر مارک دوائی لگاتا ہے اور اسی وقت دونوں ایک دوسرے سے اپنی پرانی گلتیوں کے لیے سوری کہتے ہیں دونوں اب جیکب کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی ایک دن ایلیزابیت کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں آیا ہے لیکن یہ صرف اس کا وہم ہوتا ہے اور اس کے جسٹ اگلے ہی سین میں ہم ایلیزابیت کی نوز کو بلیڈ کرتے ہوئے بھی دیکھ پاتے ہیں لیکن مارک کے پوچھنے پر وہ اس بات کو ٹال دیتی ہے اور ہم کو ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ ایلیزابیت نے پھر سے شادی کر لی تھی اور وہ ایک بہت ہی مہنگے گھر میں اپنی سٹیپ ڈاٹرز کے ساتھ میں راہ کرتی تھی لیکن اوویس ہی بات ہے کہ اس کے ریال بیٹے جیکب کی نیو سن کر وہ ترنت یہاں پر آ گئی تھی اسی رات جب جیکب مارک کے پاس میں ہوتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ موم کے اور بھی بچے ہیں اس کے بعد مارک اس کو بتاتا ہے کہ لیکن وہ تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے اور جیکب بھی پھر کہتا ہے کہ وہ آپ سے بھی بہت پیار کرتی ہیں وہاں دوسری طرف ہم ایلیزابیت کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر پہ اپنی سٹیپ ڈاٹر کو اس کی اور مارک کی ویڈنگ ایلبم دکھا رہی ہوتی ہے اور اسے اپنی فرسٹ میریج کے بارے میں بولتی ہے اب اگل دن جب مارک ڈیش کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب جیکب بھی اپنے پاپا کے ساتھ کھیلنے میں انٹریسٹ دکھاتا ہے لیکن اوویسلی یہ پوسیبل نہیں تھا اس لیے وہ دھکی ہو کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے کیونکہ اوویسی بات ہے وہ ایک سپیرٹ تھی اور اس کے پیچھے ایلیزابیت بھی جاتی ہے پر تب ہی ایلیزابیت کے چلانے کے آواز آتی ہے جیسے اس نے کچھ ڈھراونہ دیکھ لیا ہو اور جب مارک اس کو پوچھتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا تب وہ کہتی ہے کہ وہاں پر کارنر میں کوئی تھا لیکن اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا یعنی کہ مارک کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا اب اگلے دن جینس مارک سے ملنے آتی ہے اور اسے جیکب کی ساری باتیں پتا چلتی ہے وہ مارک کو کہتی ہے کہ اسے جیکب کو واپس بھیجنا ہوگا تب ہی وہاں پر ایلیزابیت آ جاتی ہے اور جینس کی ایسی باتیں سن کر وہ اسے اپنے گھر سے چلے جانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اب وہ جیکب سے ایک سیکنڈ کے لئے بھی الگ نہیں ہونا چاہتی تھی اور وہ اس لائف کو کافی انجوائی کر رہی تھی خیرہ اب اگلے سین میں ان کی فیملی بیچ پر جاتی ہے جہاں پر جیکب کے ساتھ جانا ایلیزابیت کا سپنا بھی ہوتا ہے اصل میں ایلیزابیت کے جیکب کے ساتھ کافی پلان تھے جو کی اس کی موت کے بعد وہ پورے نہیں کر پائی لیکن اب وہ ان سارے سپنوں کو پورا کر رہی تھی ان مومنٹس کو تینوں کافی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مارک اور ایلیزابیت کے لئے یہ شرلی ان کی لائف کے بسٹ مومنٹس ہوتے ہیں اور اسی رات یہ دونوں کافی کلوز بھی آ جاتے ہیں اور انٹی میٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اوویسلی دونوں کے مند میں ایک دوسرے کے لئے ادوری فیلنگز تھی یعنی کہ یہ دونوں ابھی بھی پیار میں ہیں اینیویز اب اگلی صبح ان کے گھر کے باہر ایلیزابیت کا دوسرا حض بند آتا ہے اور وہ ایلیزابیت کو مارک کے ساتھ دیکھ کر اس کو کافی برا بھلا کہتا ہے اور انٹ میں اس کے ساتھ رشتہ توڑنے کی بات کرتا ہے جس بات پر ایلیزابیت کافی دکھی ہو کر رونے لگتی ہے خیر اب ایلیزابیت گھر چلی جاتی ہے اور جب مارک جیکب کی سپیرٹ سے کیجوالی بات کرتا ہے تب جیکب اس کو بتاتا ہے کہ اصل میں ایکسیڈنٹ کے دن اس نے ہی اپنی سیٹ بیلٹ گلتی سے نکال دی تھی اور اس میں اس کی موم کی کوئی گلتی نہیں ہے اور اس لیے وہ موم کو معاف کر دے یعنی کہ مارک جو کی ایلیزابیت پر جیکب کی موت کا بلیم لگا رہا تھا اس کے لیے جیکب خود ریسپونسیبل تھا تب ہی وہاں پر ایلیزابیت بھی اپنے سامان کے ساتھ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اب وہ مارک کے ساتھ ہی رہے گی اس کے کچھ ہی سینز کے بعد میں جب ایلیزابیت جیکب کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے کا دروازہ اپنے آپ کلتا ہے اور جیکب اس روم کے اندر چلا جاتا ہے ایلیزابیت بھی جیکب کے پیچھے جاتی ہے اور اسے وہاں پر بہت تیز روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے اندر وہ اپنی مری ہوئی موم کو دیکھ پا رہی تھی اور انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے انفیکٹ اس کی موم بھی ایلیزابیت کو بلا رہی تھی اور اپنے ساتھ چلنے ہو کہہ رہی تھی لیکن اسی بیچ ایلیزابیت انکونچس ہونے لگتی ہے اور اس کے ناک سے پھر سے خون نکلتا ہے جس کے بعد مارک اس کو سمالتا ہے اور اس کو ہاسپیٹل لے جاتا ہے اور تب ہی اچانک سے ہی سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے ہاسپیٹل کے اندر جب مارک اس کی نوز بلیڈنگ آریزن پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس نے بس اپنی انٹی ڈپریشن پلز لینی چھوڑ دی تھی جس کے کچھ دیر بعد دونوں گھر آ جاتے ہیں اب گھر پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب کیلئے مارک وہی اس کی ڈریم ٹرین ٹوائے لے کر آیا ہے اور وہ اس کو اسیمبل کر رہا ہے اب ٹرین کو اسیمبل کرتے ہوئے جیکب مارک سے یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک بار اس ٹرین سے ٹریول کیا ہے اور وہ بہتی لمبے سفر پر گیا تھا اور اس کی موم بھی اس بار اس کے ساتھ اس سفر پر جائیں گی اور یہ بات سنتے ہی مارک کو بھیانک طرح سے شاک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے اور وہ بھاگتے ہوئے الیزابیت کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ کیا وہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو آخر بتایا کیا تھا اور یہ ڈپریشن نہیں ہو سکتا اس پر الیزابیت اس کو ساری سچائی بتاتی ہے کہ اصل میں اس کو ایک ٹرمینل کینسر ہے جس کا کیا اور اب پوسیبل نہیں ہے اور کافی لیٹ ہو چکا ہے مارک اس بات کو سن کر دھکی ہو جاتا ہے اور بار بار الیزابیت سے کہتا ہے کہ اس نے اسے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی اور الیزابیت اس کو کہتی ہے کہ میں مر رہی ہوں میرے پاس آ جاؤ تب ہی مارک یہ بھی ریویل کرتا ہے کہ اس کی جیکب کی ڈیت میں کوئی گلتی نہیں تھی مارک اس کو کہتا ہے کہ جیکب نے اس دن اپنی سیٹ بیلٹ خود سے ہی نکال دی تھی اور وہ اس کی ڈیت کے لئے گلٹی نہیں ہے اور وہ اس چیز کے لئے اس سے معافی مانگتا ہے اب یہ بات سنتے ہی الیزابیت رونے لگتی ہے کیونکہ اس کے سر سے کافی بڑا بوجھ اتر گیا تھا لیکن اس کے پاس اب زیادہ سمیں نہیں تھا جس کے اگلے ہی سین میں ہم الیزابیت اور مارک کو ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے بیچ پر بیٹا ہوا دیکھ پاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں ہی جیکب کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ سین کافی ڈیپ ہوتا ہے اب الیزابیت کو ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور دوسری طرف گھر پر مارک دیکھتا ہے کہ وہ ٹائی ٹرین چل رہی ہے اور الیزابیت جیکب کے ساتھ ہے یعنی کہ الیزابیت کی ہاسپیٹل میں ہم موت ہو چکی تھی اور وہاں پر اس کی سپیرٹ تھی اب اینڈ میں ہم مارک کو اکیلا ہی بیچ پر کھڑے ہو کر الیزابیت اور جیکب کو یاد کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں اور اسی ایموشنل سین کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہی تھی دا کیپنگ آورز مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو اب اس مووی کے اندر ہم ایک تھیوری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ الیزابیت کو اپنی موم کی سپیرٹ کیوں دکھائی دی تھی تو وہ یہ ڈیسائپ کرتا ہے کہ الیزابیت اس دنیا کو جلدی ہی چھوڑ کر جانے والی تھی اور جیکب واپس ہی اس لیے آیا تھا کیونکہ اس کو اپنی موم اور ڈیڈ کے بیچ رشتہ ستھروانا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی موم اب زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گی اور وہ یہاں پر اس لیے آیا تاکہ ان دونوں کے بیچ کے جو رشتے تھے یا پھر گلے شکوے تھے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں اور سلج جائیں اور آپ کو یاد ہوا کہ سٹارٹنگ میں جیکب کی سپیرٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کو ٹرین چاہیے اور اس کی موم چاہیے تو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ اپنی موم کو اسی ٹرین پر لمبے سفر کے لیے لے جانے والا ہے یعنی کی ہیون کی طرف ان فیکٹ یہاں پر جینیس بھی جانتی تھی کہ جیکب کو جلدی ہی یہاں سے بھیجنا ہوگا اور جینیس نے یہ بھی بولا تھا کہ اس کو جو چاہیے وہ دے دو اور اس کو کیا چاہیے تھا اس کی موم اور یہاں پر وہ ٹرین اور سب سے بڑی بات کہ جیکب کی سپیرٹ اگر دھرتی کے اوپر نہیں آتی تو الیزابیت ایسے ہی ماری جاتی مارک ہمیشہ اسی گلٹ میں رہ جاتا کہ الیزابیت نے اس کے بیٹے کو مارا اور اس نے ہی اس کا دھیان نہیں رکھا تھا لیکن انت میں اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے ساری باتیں کلیر ہو چکی ہیں لیکن اوویسی بات ہے کہ مارک کے دل میں بہت بڑا والا چھید ہمیشہ کیلئے رہ جائے گا وہ جو خالی بن ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور ایک اور چیز یہاں پر یہ نکل کر آتی ہے کہ جیکب نے اپنی نانے کی سپیرٹ سے اپنی موم کو اس لئے ملوایا کیونکہ کہیں نہ کہیں الیزابیت کے من میں اپنی موم سے ملنے کی بھی ادھوری چھ رہی ہوگی مووی کافی بیوٹیفل ہے کافی انٹریسٹنگ ہے نارمل ہورر موویس سے کافی الگ تھی مووی دیکھی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹنی